اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جہاں سے پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان خبر ہے کہ عمران خان نے تحفے میں ملنے والی گھڑی بیج پھر ایک اور خبر پڑھی کہ فلاں فلاں تحفے میں ملنے والا ہار بھی بیج دیا ایسی کئی خبریں آپ آنے والے دنوں میں بھی پڑھیں گے یا سنیں گے سنانے والے وہی قابل صحافی ہوں گے جنہیں عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں نہ تو لفافے دی ہیں نہ ہی آزربائیجان کے ٹوکرے عبام بندہ سن کر شاید یقین کر بھی لے کہ عمران خان ایسی کوئی نیچ کام کر سکتا ہے لیکن ان اقل مند لوگوں کو کیسے یقین دلا ہو گئے جن کے سامنے کپتان کی زندگی کھلے کتاب کی طرح ہے یعنی دوزار سولہ میں ہندوستان نے صرف چالیس منٹ کی کرکٹ کومنٹری کرنے پر چار کروڑ روپے آفر کیے جسے انکار کر دیا گیا یعنی اس نے ایک منٹ کا دس لاکھ روپے بھی نہیں کمایا کیونکہ وہ تب بھی کہیں نہ کہیں اسی قوم کو جگانے کے لیے جلسے وغیرہ کر رہا تھا پاکستان میں پاکستان نے اس کی منزل پیسہ کمانا نہیں ہے جسے جمائمہ نے جب طلاق مانگی تو کروڑوں پاؤنڈ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان یہ پیسہ اگر تم لینا چاہو تو یہ فارم فل کرو اور دستخط کر دو تو اس نے کہا کہ جب یہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا تو میں نے ان اربوں روپے کا کیا کرنا ہے بیٹفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر جس نے نو سال تک انگریزوں کو پڑھایا وہ عمران خان جس کی وہاں پر اس وقت تنخواہ پچاس لاکھ روپے پاکستانی مہانہ تھی اس بندے کو میرے میڈیا والے کچھ نفافے کہتے ہیں کہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی تو میں حسو نہ یار مطلب ظلم ہے یار انتہا ہو گی ہے ایک اور چیز کل یاد آئی پاکستانیوں جب ارترل ڈرامے میں کوئی غدار بازن تینیوں سے جا ملتا تھا تو وہ اسے اشرفیاں دیتے تھے کہ جاؤ قبیلے کے غریبوں میں بانٹ دو تاکہ انہیں محسوس ہو کہ تم ان کے بڑے خیر خواہ ہو کچھ ایسا ہی کل محسوس ہوا جب شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم منتخب ہوتے ہی گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ ہمیں دس فیصد اضافے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی کہا کہ میرے آنے سے ڈالر بھی سستہ ہونا شروع ہو گیا تو میں ہس رہا تھا کہ یار کن کو لو بنا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے انہوں نے یہ آپ کو دینا ہے تاکہ لوگوں کے مو بند کر دو لیکن خیر آج صبح صبح جب محسوس پہلے دن آفیس پہنچے ہیں تو ساتھ ہی پہلے چینی دس روپے مہنگی ہو گئی پھر پٹرول پچیس روپے مہنگا ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے اور پھر ایک اور خبر سامنے آئی کہ جو عمران خان کی حکومت کی تعریفے کرنے والے انکرز ہیں انہیں چینل سے نکال دیا گیا ہے مزید یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیبسٹس کے گھروں میں چھاپے مار کر انہیں بھی حراسہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی تعریفے کرنا بند کرو کیونکہ پیارے پاکستانیوں جہاں ایک طرف پورے پاکستان کی پچاس سال سے چلتی آ رہی جرائے بیشا سیاستدانوں کی ٹیم ہو اور دوسری طرف پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کی شان بن کر سامنے آنے والا شخص عمران خان ہو تو کیسے برداشت کریں گی اس کو اوپر سے پر سو رات کروڑوں پاکستانیوں نے باہر نکل کر ترانے پڑ کر وطن عزیز کی فضاؤں کو گواہی دی کہ ہم غلام نہیں ہیں تو اب یہ ان کو پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ جو ہی الیکشنز ہوں گے عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد لیڈر بن کر سامنے آ جائے گا جسے کسی الیکٹیبلز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ دو تہائی اکثریت سے حکومت بنا لے گا اور اس پر عمران خان کا یوں کشتیاں جلا دینا مطلب پوری ٹیم 135 لوگوں کے استیفے دے کر پارلیمنٹ سے نکل جانا اسے اور اس کی ٹیم کو عوام کی نظروں میں اور بھی عظیم بنا گیا ہے کیونکہ 25-25 کروڑ میں ووٹ اور ضمیر بیچنے والے یہ دیکھ کر پریشان ہیں کہ یہ کونسی مخلوق ہے یہ کیسے 135 لوگ ہیں جنہیں لاکھوں روپے تنخواب پروٹوکول گاڑیاں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے کسی چیز نے نہیں روکا یہ کیسے اس ملک کے ساتھ اتنے مخلص ہیں سیستو یا دوستو کہ ہمیں ارترل غازی دکھانے والا یہ شخص عمران خان خود بھی اسی ارترل کی زندگی کو فالو کرتا ہے اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح جب ارترل نے سلیبیوں سے آئے روز اپنے قبیلے والوں پر حملے کرنے سے بچانے کے لیے سوچا تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی محفوظ زمین تلاش کروں جہاں میرے لوگ ان کی جان مال ان کی اگلی آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہیں تو سلیبیوں نے ارترل کو کمزور کرنے کے لیے اس کے ارادے پست کرنے کے لیے اس کے یار دوست اس کے بھائی یہاں تک کی اس کی ماں کو بھی اس کے خلاف کر دیا تھا ایسی سازشے کی گئی تھی کہ ماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ارترل اگر میں بھی تیرے ساتھ جانے سے انکار کر دوں اس سفر پر تو کیا کرو گے تو اس نے کہا تھا ماں پھر میں اکیلا اس سفر پر جاؤں گا ٹھیک اسی طرح اپنے لوگوں سے جب عمران خان نے حق اور سچ کی اس جنگ میں تنخواہوں اور مراد کا سکھ چھوڑ کر سڑکوں پر عوام کے پاس جانے کا فیصلہ سنایا تو 135 میں سے کچھ نے کہا کہ اسطیفے دینا بہتر نہیں لگ رہا تو کتان کا جواب تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا تو بھی عمران خان اکیلا اسطیفہ دے کر سڑکوں پر نکل جائے گا یہ کہنا تھا کہ پھر سب کے سب اپنے اسطیفے دے کر اس کے ساتھ نکل گئے پیارے پاکستانیوں جب حق کی راہ پر نکلو تو یہ مت سوچنا کہ ساتھ کون ہے کیونکہ حق کی راہ پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے انشاءاللہ منزل دور رہی ہیں آپ سب کا ساتھ اور ایک آزاد پاکستان کا خواب بہت جلد پورا ہونے والا ہے اپنے لیڈر کا ساتھ دینا اس پر یقین رکھنا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا ہوا آج 26 سال سے وہ صرف اور صرف اپنی اس قوم کے لیے نکلا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ان تمام سلیمیوں سے آزاد کروانا چاہتا ہے جو اسے غلام بنائے رکھے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو متحد کر دیں پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ باد